موسیقی اور حضرت اس میں کیا فرق ہے حلال اور طیب مال میں کیونکہ ان دونوں کی ٹرمز ملتی ہیں ہمیں جی جی بالکلی وہ اچھا سوال کیا حلال سے اوپر کا درجہ طیب ہے حلال سے اوپر کا درجہ طیب ہے جیسے گوشت ہے آپ نے زیبا کیا زیبا کر کے اس کے بعد تیار کر گیا یہ حلال ہے حلال کر کے آپ نے پکا کھایا طیب کا مطلب وہی کوئی جو زیبا کر کے تیار کیا اس کو آپ نے اتنی اچھی طرح دھویا اتنا دھویا بار بار کہ اس کے اندر کئی بھی کوئی خون مون کے ایسے قطرات جو زیبا کرنے والے دمیں مصفوش جس کو کہتے ہیں وہ کئی نہ لگا رہ جائے آپ نے اچھی طرح دھو پاک کے صاف کر کے کھایا یا سبزی آئی سبزی کو بہت اچھی طرح دھو پاک کر کے شفاف کر کے اب آپ نے اس کو کٹا تو یہ نہیں کہا مٹی مٹی بھی لگی لیکن مٹی پتہ نہیں مٹی کو پشاپ کسی نے کر رکھا تو مٹی وہ مکس ہو گئی تو یہ حلال تو مترک حلال لیکن طیب پاکیز آئے اس سے زیادہ تو یہ پاکیز کے گزار جو اس سے اوپر کا ہے اس لئے حلالاً طیبہ کا لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا حلالاً طیبہ حلال پر اکتفا نہیں کیا لیکنے کے طیبہ کی قید بھی لگائی حلال بھی اور پاکیزہ بھی ہو فرما یہ کھاؤ تو اس کی دشان الگ ہے تو بلکل اور حضرت اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اس کی نزاکتیں بھی بہت زیادہ ہیں بلکل بہت زیادہ کہ ساری چیزوں کا دار و مدار جب حلال طیب کھانے پر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مزید قیدے لگائیں کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو بلکل موسیقی موسیقی